السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا تابیز بچانے والا ہوں اس تابیز کے ذریعے آپ کسی کو بھی آپ اپنی محبت میں بے چین اور پاگل کر سکتے ہیں لیکن دوستو آپ سے غزارش ہے کہ اس تابیز کا غلط استعمال بالکل نہ کریں اور اس تابیز کے جو بھی اس کے شرائط ہیں جو بھی اس کے نیم ہیں ان کو آپ پورا طریقے سے فالو کریں تب ہی اس تابیز کا پورا آپ کو فائدہ ملے گا اگر کوئی شخص آپ سے محبت نہیں کرتا ہے اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس کو اس جیس کا احساس دلانا جاتے ہیں تب آپ اس تابیز کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ سے ہاتھ جوڑ کر دل سے غزارش ہے کہ آپ اس تابیز کا بالکل بھی غلط استعمال نہ کریں کیونکہ یہ تابیز کا آپ غلط استعمال بالکل بھی نہ کریں یہ میں آپ سے ویڈیو کے شروع میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں اس تابیز کے ذریعے آپ کو کسی کو بھی ٹھیس نہیں پہچانا ہے کسی کو دکھ نہیں دینا ہے دوستو اگر میاں بیویوں میں نہیں بن رہی ہے میاں بیویوں میں جھگڑا ہو رہا ہے ہسوینڈ وائف ایک دوسرے کے نہیں ہو پا رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی بھابناوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تب آپ ایسے حالات میں ایسے جگہ پر آپ اس تاویز کا استعمال کر کے آپ اس تاویز کی پاور کی بدولت ان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس تاویز کا پورا فائدہ ملے گا اگر آپ اس تاویز میں بتائے گئے ہر قانون اور ہر نیم ہر بات کو آپ فالو کریں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تاویز کا میں نقصہ آپ کو بتانے سے پہلے میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس تاویز کو بلکل بھی غلط استعمال نہ کریں اور اگر آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں اور اس کو اگر نہیں پتا ہے اور آپ کو اس چیز کا اگر احساس دلانا ہے تب آپ اس تاویز کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو تو دوستو سب سے پہلے آپ کو ایک ایک سکیچ کی ضرورت پڑے گی آپ زافران کی مدد لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زافران نہیں ہے تو آپ ایک سکیچ پین لے سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو شو کر رہا ہوں ایک اسکیل کی ضرورت پڑنے والی ہے آپ کو تو میں آپ کو تاویز پتانے سے پہلے ایک بات صاف کر دوں کہ یہ تابیز آپ کو کسی کے سامنے کسی کی نگاہ کے سامنے نہیں بنانا ہے دوستو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو کسی کے سامنے نہیں بنانا دوسری بات یہ آپ کو کسی کو اس تابیز کے ذریعے نقصان پہنچانا نہیں ہے تیسری بات میں آپ کو بتا دوں اس تابیز کو آپ دن میں نہیں بنائیں گے اگر آپ اس تابیز کو دن میں بنائیں گے تو کسی بھی شخص کسی بھی چیز ایون وہ ایک پرند بھی کیوں نہ ہو جانور بھی کیوں نہ ہو انسان ہی کیوں نہ ہو اس کی نظر نہیں پڑنی چاہئے آپ اس تعویز کو بالکل تنہائی میں بنائیں اکیلے میں بنائیں رات کو بنائیں اور دوستو ان ساری چیزوں کو آپ کو کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ایک باکس بنانا ہے ایک باکس یعنی کہ ایک ڈبا بنانا ہے ایک اسکوائر کی شیپ میں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک باکس بناتا ہوں یہ میں ایک فارمیٹ آپ کو بنا کے دے رہا ہوں یہ صرف اور صرف ایک اگزامپل کی طور پر آپ اس سے بہتر بنانے کی کوشش کیجئے میں ایک رفلی فیگر آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے ایک لائن کھیچنی ہے لائن کھیچنے کے بعد اس طریقے سے آپ لائن کھیچیں گے لائن کھیچ جائے گی آپ کی پھر آپ ایک نیچے سائیڈ میں لائن کھیچیں گے اور نیچے سائیڈ میں لائن کھیچنے گے جس طریقے سے جب آپ نیچے سائیڈ میں لائن کھیچ دیں گے پھر آپ اس والے کورنر پر لائن کھیچ دیجئے جب آپ لائن کھیچ لیں گے اس طریقے سے یہاں آپ کی لائن میں پھر آپ اس باکس کو کلوز کیجئے جب آپ کا یہ باکس اس طریقے سے یہاں کلوز ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک باکس بن کے دیار ہو گیا ہے اب آگے آپ کو کیا کرنا ہے بہت دھیان سے ویڈیو کو دیکھئے دوستو یہ جو باکس یہاں بن کے دیار ہوا ہے اس باکس کو آپ کو تین کولم اور تین رو میں بھی باجت کرنا ہے یعنی کہ تین اس تھمب آپ کو بنانے ہیں اور تین پنگتیاں بنانے ہیں یعنی کہ اس طریقے سے آپ کو کچھ ڈیوائیڈ کر دینا ہے یہ جو آپ کا سیگمنٹ ہوگا یعنی یہ بھاگ جو ہوگا یہ اور ایک بھاگ آپ کا جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگا ون دو تری ایک دو تین بھاگوں میں یہ اس طریقے سے آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے اب اس کو اس طریقے سے بھی آپ تین بھاگ میں ڈیوائیڈ کر دیجئے ایک بھاگ یہ ہو گیا آپ کا اور دو بھاگ آپ اس سائیر میں کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس تاویز کو اس طریقے سے بنا لیا اب آپ کو کرنا کیا ہے دیکھیں ایک بات میں آپ کو اور ساپ کر دوں کہ جو بھائی اس تاویز کو اردو میں بنانا چاہتے ہیں اگر آپ اردو نہیں جانتے ہیں تو آپ اس کو انگلیش میں بنا سکتے ہیں آپ اس کو ہندی میں بھی لگ سکتے ہیں ایون آپ کی اگر نیت صاف ہے تو انشاءاللہ تبارکمتالہ آپ کو ضرور ہی اس تاویز سے فائدہ ملے گا دوستو آپ سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ اس تاویز کو کس طریقے سے آگے بڑھائیں گے کیسے آپ کو بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ اگر ہندی میں جانتے ہیں تو ہندی میں انگلیش use کرتے ہیں تو انگلیش اگر آپ اردو میں جانتے ہیں تو اردو میں تو یہاں میں آپ کو ایک سب سے آسان طریقہ میں اس کو آپ کو انگلیش میں بنا کے دکھا رہا ہوں دیکھیں دوستو آپ کو سب سے پہلے تاویز کے اوپر یعنی فرنٹ والے جو پلیس ہوگا جو فرنٹ پلیس ہے اس کا اس فرنٹ والے پلیس پہ آپ کو 7,8,6 786 لکھنے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تاویز بنا ہوا ہے اس کے اندر 9 باکس ہیں 9 باکس ہیں اب آپ کو کس طریقے سے یہاں پر کچھ نمبرز کو فل کرنا ہے جیسے کہ سب سے پہلا جو آپ کا نمبر آنے والا ہے وہ 8 ہے اس باکس میں آپ کو 8 لکھنا ہے اس باکس میں آپ کو 4 لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر نمبر آپ کو چینج نہیں کرنے ہیں جیسے یہاں پر لکھے ہوئے سیم اس ہی طریقے سے آپ کو بنانا ہے اس کے بعد یہ جو نیچے والا باکس ہے آپ کو اس میں 1 لکھنا ہے اس کے نیچے 5 اور اس کے جسٹ برابر میں آپ کو کیا کرنا ہے 9 بنانا ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ جب بنا لیں گے تو نیچے والے باکس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اس والے باکس میں 6 enter کرانا ہے اس باکس میں 2 enter کرانا ہوگا آپ کو اور اس کے بعد آپ کو یہاں جو یہ جو لاسٹ باکس بچا ہے اس میں آپ کو سیون ہینٹر کرانا ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہ تابیس آپ کا بلکل بن کر تیار ہے اس سمیں اب اس کا آگے آپ کو use کیسے کرنا ہے استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں اب آپ کو آگے بتانے والا ہوں دوستو اس تابیس کو بنانے کے بعد آگے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے نیچے یہ جو باکس بنا ہوا یا سکس اس میں آپ کو آگے اس کا نام لکھنا ہے یہاں پر یہاں پر آپ کو نام لکھنا ہے یعنی کہ نیم لکھنا ہوگا اس شخص کا جس سے آپ محبت کرتے ہیں یہاں پر آپ کو دیان لکھنا ہے کہ اس باکس کے نیچے ہی ہونا چاہے اس کے بعد اگر وہ لڑکی ہے تب آپ کو اس کے لئے لکھنا ہے pin pin اگر وہ لڑکا ہے تب آپ اس کے لئے use کر سکتے ہیں pin اس طریقے سے یعنی کہ pin t e a یہ آپ use کریں گے اب دوستو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاسٹ والا نائن نمبر کا باکس ہے first second third fourth fifth sixth sixth seventh eighth ninth اس باکس کے نیچے جسٹ اس کے بلو آپ کو کرنا کیا ہے اس کے بلو اس کی ماں کا نام لکھنا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں ماں کا نام لکھیں گے ماں کا نام اگر آپ مان لیتے ہیں کہ آپ کو اس محبت کرنے والے کیا ماں کا نام نہیں پتا ہے تب ایسے حالت میں ایسے ایستیتی میں آپ کو کرنا کیا ہوگا اگر آپ نہیں جانتے ہیں اس کا نام تو آپ کو یہاں پر لکھ دینا ہے حفوہ ٹھیک ہے حفوہ آپ لکھیں گے اگر آپ کو ماں کا نام نہیں پتا ہے زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کے ماں کا نام بھی لکھیں دوستو جب یہ تابیس بن کر تیار ہو جائے گا تب آپ کو آگے کیا کرنا ہے اس تابیس کو چالیس دن تک آپ کو لگاتار بنانا ہے بلکل کوئی انجا نہیں کرنا ہے کوئی گیپنگ نہیں کرنی ہے کسی طریقے کا کوئی بھی الگ سے نسخہ استعمال نہیں کرنا ہے کچھ اس میں فورمٹ پر چینج نہیں کرنا ہے آپ کو چالیس دن تک اس طریقے کا تابیس لگاتار بنانا ہے اور آپ کو وہ کنڈیشنز یاد رکنی ہے وہ چیزیں آپ کو یاد رکنی ہے کسی کے سامنے یہ تابیس آپ نہیں بنائیں گے کسی شخص کسی پرند کسی جانبر کی نظر نہیں پڑنی چاہیے اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ کسی چیز کے لیے یا کسی شخص کے لیے کسی بھی انسان کے لیے آپ غلط طریقے سے اس کا استعمال نہیں کریں گے آپ اس کو کسی بھی دیکھتی ہے یا کسی انسان کو دکھ پہچانے کے لیے اس کا استعمال نہیں کرنے والے دوستو جب آپ تابیس بنانا شروع کر دیں گے تو سب سے پہلے دن آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے پاس جب تابیس فولڈ اس تابیس کو فولڈ کر لیں گے آپ اس کو یہاں سے اس طریقے سے تب آپ کو کرنا کیا ہوگا اس تابیس کو آپ کسی بھی نہر میں نہر نہیں ہے آپ کے قریب میں تو آپ اس کو تالاب میں ڈال سکتے ہیں تالاب بھی اگر نہیں ہے تو کسی کوئے میں ڈالوا سکتے ہیں اگر کواں بھی نہیں ہے تب آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو اس تابیس کو وہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں لیکن زیادہ کوشش کریں کہ آپ اس تابیس کو دیل ہی ان جگہوں پر ڈلا دیں انشاءاللہ اگر آپ اس طریقے کا یہ جو نسکہ بتایا گیا ہے اس کو آپ اپنی بنائیں گے اس طریقے کا اگر آپ یوز کریں گے استعمال کریں گے تو آپ کسی کو بھی اپنی محبت میں پاگل کر سکتے ہیں دوستو اب اس تابیس کو فولڈ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس تابیس میں جتنی بھی سائی ہے تو میں نے صرف آپ کو ایک اگزامپل کی طور پر ایک فارمیٹ بنا کے دکھایا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیں گے یہاں سے آپ کو صرف اتنا ہی سیکشن چاہیے ہوگا آپ کو باقی یہ فالتو چیز یہاں سے نکال دینی ہوگی اب آپ اس کو فولڈ کیسے کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ کو یہاں سے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے فولڈ کریں گے آپ اور اس کے بعد یہاں سے فولڈ کریں گے بس اتنا سیکشن آپ کو چاہیے ہوگا جب آپ فولڈ کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کو تب آپ کو آگے کس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اس کو آپ کو ایسے کر کے موڑنا ہے میں نے تو صرف ایک اگزامپل بتایا آپ کو آپ بالکل کلین کاغس لیں گے پورا کاغذ لینا ہے آپ کو پھر آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے اس کو یہ ہے اس طریقے سے آپ کو فول کرنا ہوگا اس طرح سے آپ کو فول کرنا دوستو جب یہ بہت دکڑا تھا کہ انہیں فار دیا زینچیں ڈیوہ ہوڑتا ہے سمینجھ rakیب ملک اللہ میری سوچے میری سوچے یک ایسے ہیں دوستو جب آپ اس کو یہاں سے سارے کورنر سے کٹ کر لیں گے تب آپ کو اس کو فولڈ کر لینا ہے کچھ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے آپ کو اس طریقے سے آپ یہاں سے فولڈ کر لیں گے دوستو اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تب ایسے حالات میں کیا ہونے والا یہ کھل جائے گا اور کسی شخص کی نظر پڑھنے کا خطرہ رہے گا آپ اس کو ایسا نہ چھوڑیں کیونکہ کیا کرنا ہے آپ کو اگر آپ کے گھر میں سلائی کرنے والا کوئی ریل ہے کوئی دھاگا ہے تو اس کی سائطہ سے آپ اس کو اوپر لپیٹ دیجئے اور اس کو بند کر دیجئے اگر یہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس کے اوپر ٹیپ لگا سکتے ہیں ٹیپنگ کر کے اس کو کلوز کر دیجئے اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کے گھر میں آٹا ہوگا آٹے کی لے ہی بنائی ہے اس کے اس سیکشن پر لگائیے اور اس سیکشن پر اور اس کو پھر یہاں سے کلوز کر دیجئے اور اس کو لے جا کر کسی ندی تالاب یا کونے میں ڈالوا دیجئے دوستو اس تعویز کو آپ کیا کرنا ہے آپ کو ایک چلتے ہوئے کسی دریا میں ایسی جگہ ڈالنا ہے جہاں پر پانی کا بہا ہو پانی چلتا ہو پانی ٹھہرا نہیں ہونا چاہیے دوستو لاست مہنی بات آپ کو اور بتا دوں اس تعویز کو بناتے ہو آپ کو کسی کو بھی ظاہر نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے جیسے آپ اس کو تعویزوں کو بناتے جائیں گے ایک دن دو دن تین دن اور چالیس دن تک بنایں گے اور آپ کو اثر دیکھنا شروع ہو جائے گا پہلے ہی دن سے شردہ والتوارک اللہ آپ کو اثر دیکھنا شروع ہوگا تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کا صحیح جائز استعمال کریں گے چلیے دوستو چلتے ہیں پھر چلیے دوستو آپ کو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کا جائز استعمال کریں گے چلیے دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عظیم شان ملک اللہ حافظ